موسیقی 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 آج یہ جو دکھ رہا ہے کہ دو سو اکتیس استانوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار آگے چل رہے ہیں سہیوگی کے آگے چل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ کانگریس کا جو جھوٹ ہے اس کا بدلہ جنتہ کہیں لے رہی ہے بدل پردیش کے آکھڑے اکنم اٹھا کے دیکھیں انہیں کہا تھا کملنات جی نے کہ جس دن ہماری سرکار بنے گی ہم یوبا کو چھے ہزار روپے مہنگائی باتتا دیں گے آج یوبا دیکھ رہا ہے سرکار کی طرف کملنات جی نے کہا تھا جس دن میری سرکار بنے گی دوسرے دن پانچ روپے پیٹرول پہ تین روپے ڈیجل پہ کم کر دوں گا کہیں کم نہیں ہوا انہیں کہا تھا بجلی کا بھیل آگ ہو جائے گا تو اب تو ایک ایک کمری کے مکان بالوں کو تین تین ہزار روپے کے بجلی کے بھیل آ رہے ہیں کہاں کی بات کر رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں کانون بیوستہ کی اس تھی کسی سے چھپی نہیں رازدانی میں روڑ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا گھٹنا ہو رہی ہے ان کی ہتیا ہو رہی ہے یوباہوں کا خیڈنے پھوڑا ان کے پیر کاٹے جا رہے ہیں بیعپاریوں کو گولی ماری جا رہی ہے ایون پولیس کے ڈی ایس پی کو گھر میں بستے گولی ماری جا رہی ہے آپ کونسی کانون بیوستہ کی بات کرتے ہیں یہ دلک کرتے تھے چناؤں سے پہلے آپ دیکھیں کہ اندور میں ایک تھانی میں دلک کو اتنا مارا جاتا ہے کہ اس کی ہتیا ہو جاتی ہے گھوپال میں ایک دلک مہلا کو سرے آم چورائے پہ بیلٹوں سے اور ڈنڈوں سے لاتوں سے مارا جاتا ہے اور پولیس دس گھنٹے تک اس کی روپورٹ نہیں لکھتی ہم کون سے جمعانے میں آگئے یہ جنگل راج آگیا ہے مدی پیدیش ورہن پیدیشوں میں حالکہ کانگریس کے ہی کارکال میں یہ سب ہو رہا ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی کارکال دیکھا دیکھیں میرے بات کہنا چاہتا ہوں میرا نیویدہ نے ایک سکید آج اگر ہماری سرکار سے کوئی گلتی تھی تو راکی شرما جی اور بھاجپا آج یہاں مدی پردیش میں بپکس میں بیٹھیں پر چار مہینے میں آپ نے جو گناہ کی ہے کہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سستیتی میں مدی پردیش میں روکنا چاہوں گے آپ کو اس وقت ہم تازہ اپڈیٹ اپنے درشکوں کو دے رہتے ہیں تازہ روجہان مدی پردیش کے بتا دیتے ہیں پہلے بی جے پی دس سیٹوں پر آگے چل رہی تھی لیکن اب جو تازہ روجہان سامنے آ رہے ہیں بی جے پی چار سیٹوں پر آگے چل رہی ہے وہی کانگریس پارٹی دو سیٹوں پر آگے ہو گئی ہے اور وہی چھترزگر کے سینریو کی بات کرتے ہیں تو پہلے بی جے پی پاس سیٹوں پر آگے تھی اور کانگریس چھے سیٹوں پر آگے چل رہی تھی لیکن ابھی جو تازہ اپڈیٹ ہے بی جے پی چار سیٹوں پر ہے کانگریس سات سیٹوں پر آگے چلی اتر پردیش میں پی تیس سیٹوں پر بی جے پی آگے چلی ہے دو سیٹوں پر کانگریس اور ایس پی بی ایس پی کا گھڑ بندن سات سیٹوں پر آگے چل رہے ہیں منو سنگھ بگھیل جی بھی ہمارے ساتھ سات سیٹوں پر بی جے پی آگے ہیں اور کانگریس سات سیٹوں پر آگے ہیں کیا لگتا ہے روزہان بدلے گا کیونکہ لگ بھر گیارہ سیٹوں کا روزہان یہ سامنے آ رہا ہے اور چار سیٹوں پر بی جے پی آگے سات سیٹوں پر کانگریس دیکھئے جو انمان جتائے جا رہا تھا وہ شروع سے فپٹی فپٹی تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جس طرح سے پورے دیش میں کرین کی بات کہی جا رہی تھی موڈی جو فیکٹر کی بات کہی جا رہی تھی اس کا اثر یہاں بھی چناؤں کے دوران دیکھنے لگا تھا حالانکہ بیدان صبح چناؤں کی جو نتیجہ آئے تھے اس کے بعد بھاچپاہ کارکرتہ پوری طرح سے نراس اور حطاس ہو چکے تھے اور اس سمیں یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی تھی کہ لوگ صبح چناؤں نہیں لڑنا چاہتے ہیں لیکن جس طرح سے پلوامہ کھٹنا کے بعد تھوڑی سی دیش کی جو دیشہ بدلی بھاچپاہ کے پاکس میں تھوڑا سا محول دکھنا شروع ہو اس کے بعد تھوڑا سے یہاں کے کارکرتہ ریچارج ہوئے اور اس کے بعد جس طرح سے محول دکھ رہا تھا تو آقلن یہ لگایا جا رہا تھا کہ جو گیارہ سیٹیں ہیں چھتیز گھر میں اس میں بی جے پی کو چھے سیٹ مل سکتے ہیں کانگریس کو پانچ سیٹ مل سکتے ہیں اس طرح کے پوروانوان لگ بھگ سب ہی نے لگایا تھے اور کانگریس کو ایک امید تھی کہ جس طرح سے کانگریس سرکار نے وادے پورے کیے تھے خاص طور پر چھتیز گھر جہاں پر آدیواسی بہول راج ہے کسانوں کی بہولتا ہے اور کسانوں کے لیے بڑے بڑے فیصلے سرکار نے لیے تھے اور کانگریس کو یہی ایک امید تھی کہ کسان جو ہے کسانوں کو اتنا زیادہ اولائز کیا سرکار نے کہ ان کے ووٹ ان کو ضرور ملیں گے اس کے علاوہ وہ یہ مان رہے تھے کہ سبھی کسانوں کے گھر میں ایک بڑی ماترہ میں ریلیف دی گئی ہے جس سے کسانوں کی عارفی کم سے کم اس سال تو کافی صدری ہوئی نظر آلی ہے تو اس گھر کی محلاؤں کا ووٹ بھی ان کو ملے گا یہ تمام آخلن تھے کانگریس کے اور اسی آخلن کے ادھار پر ان کا دعویٰ تھا کہ وہ جہاں سے جہاں سے جیتیں گے اور آٹھ سے دس سیت جیتنے کی بات وہ لگاتار کہہ رہے تھے مکھے منتری بھوپیش بھگیل سے بھی ہماری بات ہوئی تھی ان کا بھی یہی اپنا ترک تھا کہ جو کسانوں کے لیے انہوں نے پیسلے کیے جو عام جنتہ کے لیے پیسلے کیے اس کا اثر جو ہے لوگ سوچ انہوں میں دیکھنے کو ملے گا لیکن جس طرح سے پورے پردیش میں واتاورن نظر آنا تھا لوگوں سے ہم باتشیت کرتے تھے تو جو دور دراج کے گاؤں ہیں وہاں کے بھی لوگ یادی راستی سرکھا اور راستوات کی بات کرتے تھے تو یہ بڑا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک طرف جو کانگریس ہے وہ امیت کر رہی ہے کہ کسانوں کے ووٹ ان کو ملیں گے لیکن جب کسان اور دور دراج کے لوگ یادی راستی سرکھا اور راستوات کی بات کریں تو ایسا لگتا تھا کہ جو راستوات کا ایک کرنڈ جس کی بات کہی جا رہے تھی وہ یادی گاؤں تک پہنچ گیا ہے تو جس طرح سے پچھلے تین لوگ سوچناوں میں بھاجپا کا پردرشن رہتا تھا ٹھیک اسی طرح کا ہو سکتا ہے کہ اس بار بھی ہو جائے ایسی امید جتائی جا رہے تھی لیکن جس طرح سے ابھی سرواتی رویحان میں کانگریس کو سات سیت پر بڑھت دکھائی جا رہی ہے اور چار سیت پر بھاجپا کو بڑھت دکھائی جا رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو کانگریس نے جو امید پال کے رکھی تھی وہ وہ امید ان کی صحیح نکل رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جو شروعاتی طور پر جو دکھ رہا ہے وہ کانگریس کے لیے ایک سنتوشتی والی بات ہو سکتا ہے سنتوشتی والی بات ہے اور اسی بیچ بڑی خبر بھی بتا دیتے ہیں مدیپدیش میں بیجو پی سولو سیٹوں پر آگے ہے اور کانگریس دو سیٹوں پر آگے چل رہی ہے اور ہمارے ساتھ جو بلپور سے ہمارے سہی ہوگی ارون بھی جھوڑے ہوئے ہیں لائیو انتے تازہ اسی تھی جوان لیتے ہیں اروین بہت ہی۔ مابت رہا ہے صاروں پر بن ساسی نے کہ چراؤنا ہے ایسے من والڈو سیٹوں والدو سویٹوںUNT کے ساسی ایک رہا ہے ٹھیک 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 ٹھیک